نئی تاریخ رکم ہو گئی عمران خان کی خلاف تحریک اعتماد کامیاب ہو گئی پاکستان میں نئی تاریخ رکم ہو گئی پہلی بار کسی وزیر عظم کے خلاف تحریک اعتماد کامیاب ہو گئی قومی اسیمبلی نے تحریک اعتماد پر عمران خان کے خلاف ووڑ دے کر انہیں عہدے سے ہٹایا دیا تحریک اعتماد کے حق میں 174 ووٹ پڑے اس سے قبل سابق وزیراعظم بینظر بٹو اور شوکت عزیز کے اقلاب بھی تحریک اعدم اعتماد پر اشکری تھی جو ناکام رہی تھی وزیراعظم عمران خان کے اقلاب تحریک اعدم اعتماد پر ووٹنگ سے قبل سپیکر قومی اسیمبلی اسد کیسر نے اپنے عہدے سے استیفہ دیا اور پینل آف چیر ایاز صادق کے حوالے کر کے ایوان سے چلے گئے ان کے ساتھ اس تحریک انصاف کے تمام ارکان بھی ایوان سے باہر چلے گئے اسد قیسر کے جانے کے بعد یا صادق نے سابق سپیکر کی تعریف کی اور اسیمبلی کے ذوابت پڑھ کر سنائے اس کے بعد ان کے حکم پر پانچ منٹ تک ہم یہ اسیمبلی میں گیلٹیاں بجائے گئی اور اس کے بعد اسیمبلی کے دروازے بند کر کے ووٹنگ شروع کر دی گئی ارکان کی گنتی شروع ہونے سے پہلے یا صادق نے وزیراعظم کے خلاف تحریک اعدم اعتماد کا مطن پڑھ کر سنائے اس کے بعد انہیں ارکان سے تجویز مانگی کی یا تو جلاس کو ملتوی کر کے دوبارہ جلاس بلای جائے پھر سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق ابھی ووٹنگ شروع کر دی جائے ارکان کے اسرار پر انہوں نے اس جلاس کو جاری رکھا تھا کچھ ہی دیر بعد رات کو بارہ بجے نیا سیشن شروع ہو گیا قومی اسیمبلی کے سیشن کا آغاز تلاوت نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے بعد قومی تہرانی کے ساتھ ہوا پاکستان پپلز پارٹی کے رکن قومی اسیمبلی نوید کمن نے وزیراعظم امران خان کے خلاف تحریک ایدمی تمام اقرارداد پیش کی جو منظور کر لی گئی جس کے بعد بوٹنگ کا آغاز کیا گیا اپوزیشن کے ارکان نے باری باری اپنی حاضری لگوائی اور گیلری میں ایک طرف جمع ہونے ہوتے رہے امران خان کے خلاف بوٹنگ کے دوران پی ٹی آئی کے منعرف ارکان کی بغیر ہی اپوزیشن نے اپنے نمبرز پورے کر لیے